اسلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی آپ سب کیسے ہیں میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں آج کا ولاغ میں تین بجے سے سٹارٹ کر رہی ہوں دوپہر کر ٹائم ہے اور یہاں پہ میں اپنے پلانٹس کو پانی دے رہی ہوں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں مجھے گارڈنگ کا بہت شوق ہے اور میں پلانٹس وغیرہ لیتی رہتی ہوں یہ میری گولڈ کے پلانٹس میں نے لاسٹ ٹائم نرسری سے پرچیس کیے تھے اور میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ولاغ میں شیئر بھی کیا تھا اگر آپ نے وہ ولاغ نہیں دیکھا ہوا تو اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گی آپ وہ دیکھ لیجئے گا اور باقی یہاں گارڈن میں ایک ہبسکس پلانٹ ہے اس پہ ماشاءاللہ سے بہت اچھی فلاورنگ ہوئی ہوئی ہے ریڈ کلر کے فلاورز مجھے ویسے بھی بہت خوبصورت لگتے ہیں گارڈن میں میں نے مولی پالک اور شلجم کے سیڈز بھی لگائے تھے مولی کے پودے تو چھوٹے چھوٹے سے نکل آئے ہیں لیکن شلجم اور پالک کے بھی سپراؤٹنگ ہی نہیں ہوئی تھوڑی تھنڈ اور پڑے گی تو پھر شاید ان کی سپراؤٹنگ سٹارٹ ہو مجھے بہت زیادہ انتظار ہے کہ جلدی جلدی سے میرے وہ والے پودے بھی نکل آئے ہیں اور آپ لوگوں کو گارڈننگ کا شوق ہے یا نہیں مجھے نیچے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا اور یہ شام کا کلپ ہے ابھی یہ شام کی چائے بن رہی تھی اس کے ساتھ کچھ میٹھا کھانے کا دل کر رہا تھا سردیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ چائے کے ساتھ بسکٹ بہت اچھے لگتے ہیں اور میرا بسکٹ کا ہی پلان تھا لیکن پھر سمو سے کھانے کا دل ہوا تو سمو سے منگوا لیے اور ساتھ میں یہ میٹھا ہے یہ کوکونٹ کا تھا اور اس کے اوپر کوکونٹ پاودر سپرنکل ہوا تھا یہ بہت ہی مزے کا تھا اور مجھے اس کا نام نہیں پتا اگر آپ میں سے کسی کو اس کا نام پتا ہے تو مجھے نیچے کومنٹ کر دیجئے گا بہت ہی سوفٹ سا تھا یہ اور ساتھ ہی یہ سمو سے تھے یہ آلو کے سمو سے ہیں اور یہ چھوٹے والے تھے اور آلو کے سمو سے بھی چائے کے ساتھ بہت اچھے لگتے ہیں سو اب میں ان کو نکالوں گی پلیٹ میں سو فرنڈز اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آئیں تو آپ نے اسے لائک کرنا ہے اور اپنے فرنڈز اور فیملی گروپ میں آپ نے شیئر کرنا ہے اور میں اپنے انسٹرگرام لنک دسکرپشن میں اٹ کر دوں گی سمو سے نکالتے نکالتے ہی تھنڈے ہو گئے ہیں اتنی زیادہ سردی ہو گئی ہے اب میں ان کو مایکرو ویو میں گرم کروں گی اور ساتھ ہی ہے رائتہ بھی ہے ویسے تو سمو سے گرین چٹنی کے ساتھ بہت اچھے لگتے ہیں آپ لوگ میچے کومنٹ کر کے بتائیے گا آپ کو رائتے کے ساتھ پسند ہیں یا گرین چٹنی کے ساتھ مجھے تو گرین چٹنی کے ساتھ زیادہ پسند ہیں اور یہاں پہ رائتہ تھا تو میں نے اس کو کیچپ کے ساتھ انجوائے کیا اور یہ نیکس ڈے کا ولاغ ہے ابھی صبح کے دس بج رہے ہیں اور آج کا ولاغ بھی میں نے مورننگ سے ہی سٹارٹ کیا ہے ابھی ہم بریک فسٹ کر کے باہر آئے ہیں گیس کی اتنی زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہے یہاں پہ آپ لوگوں کی طرف گیس کا کیا حال ہے گیس آ رہی ہے یا نہیں آ رہی نیچے کومنٹ کر کے بتائیے گا آج صبح سے یہاں پہ گیس بہت ہلکی ہے اور بریک فسٹ بھی اتنی مشکل سے بنائے اتنی ہلکی کیسا آ رہی تھی کہ بہت مشکل سے پراتھا بنایا اور ابھی ہم بینک جا رہے ہیں موسم ایک دم تھنڈا ہو گیا ہے اور ہوا بھی بہت تھنڈی چل رہی ہے اور رات میں بہت شدید تھنڈ ہو جاتی ہے رات میں لوڈ شیڈنگ بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے اور ہیٹر بھی نہیں آن ہو سکتے سو مجھے یہ والا موسم بلکل بھی نہیں پسند مجھے بہت زیادہ تھنڈ لگتی ہے لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس موسم کو انجوائی کرتے ہیں اور آپ لوگ مجھے نیچے کومنٹ کر کے بتائیے گا آپ لوگ اس موسم کو انجوائی کرتے ہیں یا میری طرح آپ لوگوں کو بھی بہت زیادہ تھنڈ لگتی ہے فرنس بینک میں ویڈیو بنانا الاؤ نہیں تھا اسی لئے میں نے بس تھوڑا سا ہی کلپ ریکارڈ کیا اور یہاں پہ ہم پھر گھر آ گئے تھے یہ شام کا کلپ ہے اور یہاں پہ میری سسٹر گول گپے بنا رہی ہے یہاں پہ یہ گرین چٹنی ہے یوگرٹ ہے یہ سب کچھ گھر میں ہی بنایا ہے اور یہ املی کی چٹنی ہے یہ مجھے بہت زیادہ مزے کی لگتی ہے اور یہ کھٹا والا پانی ہے گول گپے کا یہ بھی مجھے بہت مزے کا لگتا ہے اور اب یہ تھوڑا سا گرم ہے یہ تھنڈا ہوگا پھر ہم اس کو سرف کریں گے سو فرنس that's it for today's vlog I hope آپ کو یہ vlog پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ vlog پسند آئے تو اپنے سے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے میری چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور اپنا بہت 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 خیال رکھے گا until my next video اللہ حافظ